قرآن پاکیس آیت سے شاید ہی کوئی ہوگا جو واقف نہ ہو کہ ابلیس کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کرنے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا ابلیس دراصل کون ہے؟ اس کا قبیلہ کیا ہے؟ اپنی سرکوشی سے پہلے اس کا مرتبہ کیا تھا؟ انسان سے پہلے زمین پر کون رہتا تھا؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے جبکہ جنات سے قبل زمین پر کچھ بدروہیں پائی جاتی تھی یا بلائیں پائی جاتی تھی جن کو ہنون و بنون کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہنون و بنون پر جنات کو مسلط کر دیا اور ان جنات نے ہنون و بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لی جن کو جنات کی بستیاں کہا جاتا تھا جب اللہ نے تخلیق کائنات کر لی اور عرش پر میزان قائم فرما چکا تو ابلیس کو آسمان اور دنیا کے فرشتوں کا سربراہ بنا دیا وہ ملائکہ کے اس قبیلے سے تھا جس کو جن کہا جاتا تھا ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جنت کے خازن تھے اور ابلیس بھی دوسرے فرشتوں کے ساتھ ان میں شامل تھا لیکن ابلیس کے دل میں اس باطل خیال نے جڑ پکڑ لی تھی کہ وہ جنت میں تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا ہے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا جب جنات زمین پر فساد پھلانے اور باہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کے ہمراہ ابلیس کو وہاں بھیجا ان فرشتوں اور ابلیس نے ان فساد پھلانے والے جنات کو سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا اللہ تعالیٰ کی حکم ادولی سے قبل ابلیس کا نام ازازیل تھا وہ اس وقت زمین پر رہنے والے ان فرشتوں جن کو جنات کہا جاتا تھا میں سب سے زیادہ طاقتور اور صاحب علم تھا ابلیس کو چار پر رکھنے والے فرشتوں میں اشرف سمجھا جاتا تھا وہ اشرف الملائکہ اور اپنے قبیلے کی عظیم ترین شخصیت تھا اس لیے وہ فرشتوں کا خازن تھا اور پہلے آسمان یعنی ہماری زمین کے آسمان کی سلطنت ابلیس کے حوالے کی گئی تھی بلکہ زمین کی سلطنت بھی اس کے سپر تھی اور وہ سلطان الارض کہلاتا تھا تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل ابلیس سلطان الارض تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ ان کی اولاد زمین پر آباد ہو تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس خشے کا اظہار کیا کہ آدم کے نائبل سلطنت بننے کے بعد آدم اور اس کی اولاد ابلیس اور اس کی اولاد کو زمین سے نست و نابود یعنی ختم کر دے گی اور اس کے بعد اس زمین پر خود قابض ہو جائے گی جس سے ابلیس اور اس کی اولاد سے تمام بادشاہت چھین لی جائے گی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر اس میں روح پھونگ دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اس وقت ازازیل یعنی ابلیس حسد میں مبتلا ہو گیا اور آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا چونکہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی اس لیے وہ اپنی اصل یعنی سرکشی کی طرف لوٹ گیا لہٰذا اس وقت تک اس نے اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کی تھی وہ اس کے حکم عدولی کی وجہ سے بیکار ہو گئی اور وہ تو کے لانت میں یہ کہہ کر گرفتار ہو گیا کہ میری تخلیق آگ جبکہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اس لیے میں افضل ہوں اور آدم حکیر بس اس کی یہ حکم عدولی کرنے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر اس کے ساتھ ہی اسے فرشتوں سے جو مشابہت اور ان پر جو فضیلت حاصل تھی وہ سلب کر لی گئی یعنی چھین لی گئی حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے ازازیل ابلیس بن گیا وہ تا قیامت کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اس کا آسمانوں پر داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور زمین ہی اس کا ٹھکا نہ قرار پایا گیا اب جو بھی اس ابلیس یا شیطان کی پیروی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک بڑے عذاب کی نشان دہی کر رکھی ہے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ